آرکیوٹیرکس سب ہی جیوانشوں میں سب سے پرسید 1861 میں آرکیوٹیرکس کی کھوچ کے بعد جکھ نے چونہ پتھر پر پنکھوں کے نشان دیکھے گئے جس میں یہ پایا گیا تھا لیکن جب تک ان پنکھوں کے چھاپوں پر دھیان نہیں دیا گیا تب تک اس جیوانش کو ایک چھوٹا ڈینسور مانا جاتا تھا آرکیوٹیرکس ایک پکشی تھا حالاکہ ایک بہت پراشین پکشی تھا جس میں ریپٹا ڈینسور کے ساتھ بہت کچھ تھا ان ڈینسور کی طرح آرکیوٹیرکس کے تیج دانت پنجے والی تین انگلیاں اور ایک لمبی بونی پونچ تھی آج بہت کم پکشیوں میں ایسی کوئی وشیشتائی ہوتی ہیں آرکیوٹیرکس کو اب تک ڈینسور اور پکشیوں کے بیچ کا سب سے قریبی کڑی مانا جاتا ہے ایک وشیش روپ سے مہتپون اور ابھی بھی کھوچ آرکیوٹیرکس لیتھوگرافی کا ہے جو دکشنی جرمنی کے جراسک سلموں فون چونہ پتھر پر پایا جاتا ہے جو درلب لیکن آسادان روپ سے اچھی طرح سرکشی جیوانشو دوارہ جہیت میں ہے کئی لوگ آرکیوٹیرکس کو پہلا پکشی مانتے ہیں جن کی عمر لگ بک ایک سو پچاس میلین ورڈش ہے یہ واسطہ میں ان پکشیوں کے بیچ مدہ ورتی ہے جن میں ہم اپنے پیچھے اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں سبھی جیوید پکشیوں کے وپرید آرکیوٹیرکس کے دانتوں کا ایک پورا سیٹ تھا بلکہ ایک سپوٹ ایک لمبی بونی پونچ ایک پنک اور تین پنجے تھے ابھی بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں حالاکہ اس کے پنک فورکولا اور کم انگلیوں آدھونک پکشیوں میں سبھی وششتائیں ہیں اس سمیہ پکشی کے کول ساتھ نمونے گیاد ہیں یہ لمبے سمیہ سے اسویکار کیا گیا ہے کہ آرکیوٹیرکس پکشیوں کے بیچ ایک سنگرہ ونکالین روپ تھا اور یہ سب سے پہلے گیاد پکشی ہیں حال ہی میں ویگیانکوں نے محسوس کیا ہے کہ یہ آدھونک پکشیوں کی طولہ میں اپنے پوروجو منی ریپٹروں سے بھی ادھیک سماندر رکھتا ہے دو سمہوں کے بیچ ایک مضبوط فائلوجینٹک لنک پردان کرنا یہ اب تک کھوجے گئے سب سے مہتپون جیوانشوں میں سے ایک ہے یہ ایک ماسہاری تھا اور ہو سکتا ہے کہ چھوٹے اوبہچار ستندھاری اور کیڑے کھائے کھاتے جاتے ہو اس میں اپنے جھوڑوں کے ساتھ چھوٹے شکار کو پکڑ کے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پنجوں کو استعمال بڑے شکار کے پن کرنے کی مدد کرنے کیلئے کیا جاتا ہے آرکوٹیرکس کی مرتیو کیسے حالانکہ آرکوٹیرکس جمین پر رہتے تھے کبھی کبھی کچھ دفانوں میں فرز جاتے تھے کیونکہ وہ اڑتے تھے یا پانی کی اوپر سے گجرتے تھے جل بھراو اور پھر سے اڑان بھرنے میں اسمرد وہ ڈوب جاتے تھے اور فرش بھائی مر جاتے تھے سبھی گیات نمونے اوپھرکتاگ میں وہ بھی وشیشتہوں کی پرچیت روپ کرتے ہیں یا دش آتا ہے کہ کوئی بھی نمونہ پوئی طرح سے ویوست نہیں تھا یا توفان کی گھٹناوں سے بچنے ان کی اسمرد کا کارن ہو سکتا ہے آدھونکہ پکشوں کی طولنا میں آرکوٹیرکس اپیک شاکرے دھیرے دھیرے وکسیت ہوا کیونکہ آرکوٹیرکس ہڈیوں کے سب سے بھاری حصے جیویت کوشکاؤں میں خراب سوہانی دکھائی دیتے ہیں دھیمی وردھی در کے ساتھ سم سمبت ہوتی ہیں وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ آرکوٹیرکس کے سبھی گیات کنکال نمونے سے آتے ہیں کیونکہ آرکوٹیرکس کی ہڈیوں کو ایک اپچارک کنکال وشیشن کی ہسٹرولوجیکل روپ میں بھی بھاجت نہیں کیا جا سکتا کچھ ویگیانی کو کا ماننا ہے کہ آرکوٹیرکس نے اپنے پانک فرفڑاتے ہوئے زمین کے ساتھ دوڑ کر اور ہوا میں چھلانگ لگا کر اڑان بھری حلاکی انہی وشیشتہوں کا ماننا ہے کہ آرکوٹیرکس نے سب سے ادھیک سمیں کم اگنے والے پیڑوں میں بیتایا جانور اس شاکھاؤں کے اوپر سے خود کو لونچ کر سکتا ہے اور چھوٹی اڑانوں کو بہار نکل سکتا ہے جب یہ پیڑوں میں نہیں تھا تب یہ سمباف ہے کہ آرکوٹیرکس تیار کر اندھی اپکے آس پاس لگون میں مسلی پکڑے چند پر ویہ رہتا تھا آرکوٹیرکس دونوں ڈائنسور اور آدھونک پاکشوں کی طرح انڈے دے کر پونو رویدت کیا گیا